پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کے آثار دیکھے جا رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں آٹھ سو اکتر سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہنڈرڈ انڈیکس ترے سٹھ ہزار پانچ سو سے زائد پر پریڈ ہو رہا ہے کراچی سے اپدیٹس ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی دیکھی جا رہی ہے سٹاک مارکٹ میں آٹھ سو اکتر پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے ہنڈر انڈیکس ترے سٹھ ہزار تین سو ستانوے پوائنٹس پر پریٹ کر رہا ہے گدشتہ روز انڈیکس چونسٹھ ہزار دو سو انہتر پوائنٹس پر بند ہوا تھا تو آج مندی دیکھی جا رہی ہے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کر لیں گے راشد خان ہمارے ساتھ موجود ہے راشد کیوں مندی دیکھی جا رہی ہے کیا بتاتے ہیں ماہرین دیکھیں کارواری اس کے دوسرا روز اور مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مندی کی ایک نئی لہر آئی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً شروع میں چار سے پانچوں پوائنٹ گی رہے ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہے آٹھ سو کتر پوائنٹس کی گراوٹ آئیے اور ہنڈر انڈیکس میں آج جو چونسٹھ ہزار کی نسیاتی حد تھی وہ بھی گر گئی ہے اور چوخ انڈیکس جو ہے وہ جو ہے ترے سٹھ ہزار اور تین سو ستانوے پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہے ہیں گزشتہ روز جو ہے ہنڈر انڈیکس چونسٹھ ہزار دو سو انہتر پوائنٹس کی سطح پر جو ہے وہ بند ہوا تھا مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو جو ٹیکنیکل ایرر کہا جا رہے ہیں جو سرمایہ کار ہیں ان کی جانت سے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمپنی ان کے حیشت گی رہے ہیں بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے خریداری کچھ سیلز کی ہے شیئرز فروغ کی جس کا سرمارکیٹ میں آ رہا ہے ساتھ ساتھ ام یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑتا جا رہا ہے تو سرمایہ کار توڑی سے تحفظات نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تک جو پلٹیکل ساناریو ہیں وہ ابھی توڑی سے مسئلے مسائل آ رہے ہیں جو کوڑ کے مسئلے مسائلے شاید اسی وجہ سے سرمایہ کار توڑی سے تحفظات کا شکار ہیں سرمایہ کار تحفظات کا شکار نصر آ رہے ہیں موسیقی